اسلام علیکم گورنمنٹ سوپیرل سائنس کالج کے یوٹیوب چینل کے ساتھ نان احمد ہیں جیسے کہ دنیا کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی ادھارے میں جب بھی آپ کوئی بھی ہیڈ ہو تو اگر وہ اچھا ہوگا تو کوئی بھی دارہ ہو دنیا میں کوئی بھی دارہ ہو تو وہ اچھا ڈیزارف کرے گا لوگوں کے سامنے سے مسالی دارہ بنے گا تو پشاور کی ایک مسہور دستگاہ جسے نام ہے گورنمنٹ سپیر سائنس کالیج ایک تو آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کالیج ہے ایک اس کے بالکلی مشہور کالیج ہے گورنمنٹ سپیر سائنس کالیج ان کے آج کل پرنسپل ہیں ہمارے فعلی نصیر عصیر صاحب ان سے انشاءاللہ آج کے انٹریویو کرتے ہیں ان کی ابتدائی تعلیم پوچھیں گے ان کی تعلیمی نظریہ پوچھیں گے سارا کچھ پوچھیں گے تو سر کے ساتھ شروع کرتے ہیں سر اسلام علیکم آپ کے کیا حال ہے سر سر پہلے تو ہم یہ پوچھیں گے سر آپ سے کہ ماشاء اللہ آپ کا نام فضل نصیر اسیر ہے سر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اسیر کا کیا مطلب ہے سر یہ ذرا دسپلین کریں سر اسیر کا مطلب تو ہے قیدی پابند اور یہ میرا عدبی نام ہے کیونکہ میں شائری کرتا ہوں پشتوں میں اور افسانے لکھتا ہوں تو یہ میرا عدبی نام ہے اور بہت پہلے سے ہے اور اسیر کے معنی جتنی بھی ہے لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی حکامات کے پابند سمجھتا ہوں تو اس حوالے سے میں نے یہ اسیر نام رکھتا ہوگا ہے اچھا اکثر اکثر لوگوں میں مشہور ہے ماشاء اللہ آپ نے کتوئی کتاب لطابی لکھے کوئی شیری مضبوعہ بھی ہے آپ کا کوئی اس طرح آپ نے ماشاء اللہ پشتوں میں آپ کی ساری تعلیم ہے تو یہ ذرا بتا رہیں بس ابھی مجبوعہ تو نہیں آیا شاعری بہت کی ہے انشاءاللہ ابھی اس سال انشاءاللہ پبلش ہو جائے گی افسانوں کا کتاب بھی آ رہا ہے اور شاعری کا بھی آ رہا ہے سر اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے بتائیں سر آپ نے کہاں کا تعلیم حاصل کی کہاں پہ دائش ہوئی سر آپ کی تعلیمی ذرا اب بیگ گاؤنڈ سر بتا دیں ہمارے بڑے جو تھے وہ ڈسٹرک دیر لور سے شفٹ ہو کر سحاکورٹ مالکار ایجنسی میں آئے تھے اور میری ابتدائی تعلیم ادھر سے ہی ہوئی ہے گورمنٹ ہائی سکول سحاکورٹ سے اور پھر اسی کالج میں نائنٹین ایٹی میں ایجے ایفی سی کا سٹوونٹ رہا تو اسی کالج سے میں نے پھر ایٹی تری میں بی سی کیا ہے اور پھر میں نے سائنس کو چھوڑ کر آرٹس کا راستہ لیا اور پشتوں میں امی کیا اور بس اس اصلاح اسی طرح امی سر اپنے کہاں سے کیا سر امی پشاوریونسٹی سے کیا ہے اور پھر نائنٹین میں میں اسی سروس میں آگیا تو ایٹنگ کہ خیبر پورتنخواہ میں شاید ایسے بہت کم لوگ ہوں گے کہ جس کالج سے وہ پڑے ہو اسی کالج کے پرنسپل بھی ہو یہ میرے لئے بہت اعزاز کی بات ہے کہ یہ میرا ہی کالج ہے اور میں اسی کا پرنسپل ہوں تو اس کا چپا چپا اور اینچنج سے میں واقف ہوں تو یہ میرے لئے خوشیس پلتی ہے اور میں اپنی اس کو میائے کے اعزاز سمجھتا اچھی بات اچھی بات اچھے سر اب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ اپنے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے کہاں کہاں وقت گزارا ہے لیکشورر اس اسسسن پروفیسر اس اسسوسییٹ پروسیسر آپ نے کہاں کہاں وقت گزارا ہے یہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا سر میں نے نائنٹین میں فرسٹ اپوائمنٹ ہوئی تھی نوشیرہ گورنمنٹ کاللج نوشیرہ میں چار سال میں وہاں رہا پھر گورنمنٹ کاللج پشاور میں آیا اور پانچ سال وہاں رہا نائنٹینائن میں میں پھر واپس نوشیرہ چلا گیا تو وہاں سے پھر دوہزار تین میں میں گورنمنٹ سپیر ایسینس کاللج آیا اسی وقت بھی میں لیکچر رہا تھا کیونکہ اس وقت لیکچرشپ میں تقریبا ستارہ اٹھارہ سال لگتے تھے تو پھر اسی کاللج میں میرا پروموشن ہوا ایٹین میں ایسے اسیسن پروپیسر اور پھر اسٹریٹ پروپیسر میں یہاں ہی بنا اور پھر میری ٹرانسپر سوابی کاللج میں ہو گئی لاہور سوابی میں اور ادھر سے پھر ادھر ہو گئی اور پھر ٹونٹی میں بھی میں خشکمتی تھی کہ یہاں دوہتر سولہ میں ٹونٹی میں میں چلے گیا تو یہاں سیٹ آویلیبل تھی تو اسی طرح یہ ہوتا رہا اور ابھی یہ تقریبا آٹھ نو مہینے ہو گئے جو یہاں میں نے چارج دیا ہے ایسے پرنسپل ایسے سارا آپ کے ذہن میں کوئی خاکا ہوگا نا جب میں پرنسپل بنوں گا ہر ایک کے ذہن میں خاکا ہوتا ہے تو آپ نے جب ذہن میں خاکا تھا میں ایسے پرنسپل بنوں گا اس ادارے میں جہاں آپ نے تعلیم بھی حاصل کی اور ایسے پرنسپل بھی آپ یہاں پوائنٹمنٹ ہے ماشاءاللہ تو آپ نے کیسا پایا اس کاللج کو اس ادارے کو آپ کے بالکل ذہن کے مطابق تھا یہ کاللج کے حالات آگے پیچھے تھے تو آپ ذرا اس کے بارے میں سارا ہمیں بتائیے کیسا فرسٹ آفال تو یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے اور بڑھوں گی دعائیں ہیں کہ میں جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں اللہ اس کا بہت اچھا نتیجہ میرے ہاتھ میں دیتا ہے تو پرنسپل شپ سے پہلے میں نے یہاں ایک پشتو کا ڈپارٹمنٹ کھولا میں بالکل اکھیلہ تھا اور وہ پشتو ڈپارٹمنٹ الحمدللہ ابھی وہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ ایڈ سمسٹر میں چلے گئے ہیں تو جس طرح وہ پشتو ڈپارٹمنٹ کامیاب ہوا اور کامیابی سے جا رہا ہے تو یہاں بھی جب میں آیا تو سرکاری ادارے جس طرح ہوتے ہیں تو اسی طرح اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ ٹھیک کرنے کے لیے اس کے لیے وقت چھائیے تھا اور ریسورسز چھائیے تھے تو الحمدللہ اگر میں کہوں تو بہت ساری مسائل ایسی تھی کہ یہاں کی کلیگ اور یہاں کی دوستو یہاں کا بہت اچھا ماحول ہے پروفیسر جتنے بھی ہیں تقریباً ہنڈر کی قریب پروفیسرز ہیں تو ان سے مل کر وہ ہم نے حل کر دیئے یہاں ہم نے پانی کا مسئلہ حل کیا پانی آویلیبل نہیں تھی یہاں صفائی کا ناقص نظام تھا وہ ہم نے کر دیا پلانٹیشن وغیرہ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا تھا تو وہ ہم نے کر دیا فرنیچر میں ہم نے کام کیا تو فرنیچر رحمد اللہ ابھی ہم اس قابل ہے کہ فرنیچر کی کوئی کمی نہیں اسٹوئنٹس کیلئے اس طرح باقی بہت ساری چیزیں ہیں اکیڈیمک حوالے سے ہم نے جو ڈیولپمنٹ شروع کی ہے بی ایس کی حوالے سے پندرہ ڈیپارٹمنٹس ہیں اور پندرہ ڈیپارٹمنٹ میں آج کل بہت ساری سٹوئنٹس ہیں ہر ڈیپارٹمنٹ آخری سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں تو یہاں جو کام ہو رہا ہے الحمدللہ کیپی کے حوالے سے یہ بہت اچھا بی ایس ہم پروڈیس کر رہے ہیں تو جتنی چیزیں ہمارے سامنے تھی وہ ہم نے کر دی ہے لیکن سرکاری ادارہ ہے چونکہ تو اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں ابھی ہم نے سٹارٹ لیا ہے نو مہینے کا انشاءاللہ میرا ایک خیال ہے میں نے ایک مارڈل کلاس بھی فسٹل میں شروع کیا ہے وہ مارڈل کلاس اس کا میرا یہ خیال ہے کہ اس مارڈل کلاس میں ہم نے ایک خاص نمبر سے آگے سٹوئنٹس کو مثلاً نائن ایٹی فائف سے آگے ایک ہزار چاریس تک کی سٹوئنٹس کو ہم نے رکھا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ وہ مارڈل کلاس جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مارڈل بن جائے اور یہاں سینس سپیرنز سینس پالچ کا نام روشن کرے اس طرح ہم نے ایک نیا تجلیبہ کیا ہے ہم نے ایک کلیگرافر یہاں اپنی سٹوئنٹس کیلئے آرینج کیا ہے تاکہ وہ انگلیش کا اور وردو کا اور پشتو کا سٹوئنٹس کو کلیگرافی سکھائے کیونکہ بغیر اچھے ہینڈ رائٹنگ کے زیادہ نمبر نہیں ملتے تو سٹوئنٹ میں یہ آویرنس ہم دے رہے ہیں وقتاً بوقتاً ہم سینس سمینار کر رہے ہیں کلچر سمینار کر رہے ہیں سائنٹیفک سمینار کر رہے ہیں تو یہ سلسلہ اس طرح جاری ہے ماشاللہ سر سر کوئی چھوٹا ادارہ ہو نا وہاں منیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو نا مطلب چھوٹا چھوٹا کوئی آفیس ہو ماشاللہ آپ اتنا بڑا کالیج چلا رہے ہیں پندرہ ڈپارٹمنٹس بی ایس کی ہیں پھر ایفیسی ہے پھر اتنی بڑی تعدار میں پروفیسرز ہیں پھر لڑکے ہیں تو مشکلات تو سر آپ کو ہوتی ہوں گی تو کس طرح آپ ہینڈل کرتے ہیں سر اگر فرز کے کوئی مسئلہ آجائے سٹوڈنٹ کی اس طرف سے مسئلہ آجائے کوئی ٹیچروں کی طرف سے کوئی مسئلہ آجائے تو آپ کا ذہن کیا کہتا ہے دوسروں کے کیا نصیت کرتے ہیں کوئی اس طرح کوئی مسئلہ آجائے تو آپ نے کیا نصیت کریں گے لوگوں کو ٹیچروں کو بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے بحیثیت پرنسپل یا بحیثیت کسی ادارے کے سربراہ کا کوئی بھی ادارہ ہو اس کا سربراہ ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپنا دل بڑھاک ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے تمام سٹاپ کو یہ یقین دہانی کرانی چاہیے کہ یہ ہمارا گھر ہے جس طرح لوگ گھر چلاتے ہیں کبھی کبھی وہاں جس طرح گھر میں ہمارے چوٹے چوٹے مسائل آتے ہیں لیکن ہم مل بیٹھ کر اس کو حل کر لیتے ہیں تو الحمدللہ پہلے بات تو یہ ہے کہ یہاں جو ہنڈرڈ پروفیسرز ہیں کوئی مسئلہ ہے ایسی کوئی ایشو ہے نہیں جو چوٹے موٹے ایشو آتے ہیں وہ ہم مل بیٹھ کر جرگے کی سسٹم سے جس طرح پشتنگولی میں جرگہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم حل کرتے رہتے ہیں تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ کس طرح ادارے چلتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ پیٹیٹیزم ہونے چاہیے اور آپ جب پیٹیٹک ہو آپ اس سائل سے اور اس زمین سے آپ کی محبت ہو اور آپ ادارے کو اون کریں کہ یہ میرا اپنا ادارہ ہے تو کوئی پرابلم بھی پرابلم نہیں رہے تھا کیونکہ اگر آپ اپنا پرابلم جس طرح آپ اپنا پرابلم حل کرتے ہیں جب آپ صبح کالج میں آتے ہیں تو جہاں آپ پرابلم ہوتا ہے تو آپ اس کو اپنا پرابلم سمجھ کر حل کرتے ہیں تو اللہ پھر مدد دیتا ہے تو میرے لئے جب اس نے نو مہینے کے دوران ایسے کوئی پرابلم نہیں آیا جو ہم نے حل نہیں کیا ہو اور بہت کچھ رسطوی بھی سے اور میرے کوئی سمجھ دی ہیں کہ یہاں کی سٹار بھی بہت اچھی ہے مرشاللہ ایکسپیرینس لوگ ہیں اور ایکسپیرینس لوگوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح سے سوچ دہ رہتے ہیں تو ایسا کوئی فائدہ کوئی چیز ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے حل نہیں دونڈا ہوا اکثر کارج میں یہ ہوتا ہے کہ جی کلاس فور ہے اور یہ کام نہیں کرتے الحمدللہ یہاں جو کلاس فور ہے اس کو ہم نے نیا نام دیا ہے شاید آپ ہمارے ساتھ اس کو اتفاق کرے یا نہ کرے اس کو ہم نے خادمین کا نام دیا ہے اس کو خادمین ہم کہتے ہیں خادمین ہم کہتے ہیں اور میں چیف خادمین ہوں کیونکہ میں بھی خادم ہوں اس کالج کا تو میں اس کے لئے پھر ہم نے ایک ایچ ایر ایم بنایا ہے ہیومن ریسورس ڈیویلپمنٹ ایک پروگرام ہوتا ہے تو ہم نے ایچ ایر ایم ڈیپارمنٹ بنایا ہے تو یہ جتنی کلاس فور ہے ان کے جو مسائل ہے کہاں کھاں کس میں کام کرنا ہے گیٹ پہ کس میں کام کرنا ہے لیبارٹی میں کس میں کام کرنا ہے وہ سارا ایچ ایر ایم دیل کرتا ہے اور میرے ساتھ سلام شورہ کر کے تو الحمدللہ جو میرا جو ہمارا مقصد ہے تو انشاءاللہ کالج بہت کامیہ اچھی بات سار اکثر میں دیکھ رہا تھا ہی آپ کے کالج میں ماشاءاللہ شیگنین بھی آپ نے کیا ہے درخ بھی لگا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے بورڈ بھی لگائے ہوئے ہیں تو اگر میں آپ سے خاص طلبہ کے بارے میں پوچھوں سر آپ طلبہ کو کیا نصیت کریں گے اکثر ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھائی تو ہو رہی ہے لیکچر بہت دیے جارے ہیں لیکن نصیت نہیں ہو در تربیت نہیں ہے سر تو آپ ایز ایک پرنسپل ایز ایک باپ کے آپ لڑکوں کو کیا نصیت کریں گے کہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے اس طرح ٹیچروں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے کہ اس طرح اپنے بڑوں سے پیش آنا ہے یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے ہمارے پاس دو قسم کی طلبہ ہوتے ہیں ایک کنونشنل سسٹم میں جو ہوتے ہیں فسٹ یا سیکنڈ یئر کی تو وہ ہوتے ہیں اور ایک بیس کی ہوتے ہیں کنونشنل سسٹم میں جو طلبہ ہے وہ ان کے لیے یہ ہے کہ میں ان کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ادارے میں ہمارے کارج میں آپ وقت پر آیا کریں وقت پر جایا کریں اور جب بھی آپ کا کوئی کلاس چوٹتا ہو یا آپ اپنی کلاس نہ ہو تو آپ لا عبریری کا رخ کریں لا عبریری میں ہمارے پاس ساڑھے دس ہزار کتابیں موجود ہیں اور ہر موضوع پر کتاب موجود ہے یہ آپ کو پڑھنے کے لیے ہم دیتے ہیں تو آپ لا عبریری کا رخ کریں اور مینوائل جو بھی سٹوئرنٹ ہے اس کا کسی بھی سبجکٹ میں مسئلہ ہے فیزکس میں ہمینسٹری میں زہارچی میں بارٹی میں تو میں نے اپنا وٹسیپ نمبر یہاں دیا ہوا ہے یہ جی ایک سب میں نے دیکھا ہے ہاں تو وہ وٹسیپ نمبر میں نے اس لیے دیا ہے کہ یہاں آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بتایا کریں تو یہ جو ہماری بچے ہیں ان سے ہماری بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں تو یہ اپنی وقت کو ضائع نہ کریں جو صبح آتے ہیں آٹھ بجے سے لے کر ساڑھے بارہ ایک بجے تک یہ جو ان کا ٹائم ہے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو کاؤنٹ کریں اور اپنا ٹائم ضائع نہ کریں تو اگر وہ اپنا ٹائم موبائل میں ضائع نہ کریں گمنے پلنے میں ضائع نہ کریں اور کلاس میں رہیں اور پر لائے گلیڈی میں رہیں تو آئی تینک کہ وہ آگے بھج جائیں گے دوسری سائٹ سے جو بی ایس کی سٹوئنٹس ہیں تو میں ان کے لئے ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں وہ خاص پیغام یہ ہے کہ بی ایس ایک ایسی چیز ہے جس میں سارا کورس آپ کو ہم پڑھا نہیں سکتے ہم صرف آپ کو کورس کنٹینٹس پڑھاتے ہیں تو اس کورس کنٹینٹس کو آپ پہلے دن سے جب سمسٹر شروع ہوتا ہے آپ پہلے دن سے اپنی کارپی میں لکھ لیں جہاں پہ آپ کو ٹائم ملتا ہو آپ اپنی موبائل ایپ سے نکھا لیں اس او ٹاپک آپ لائیوری میں جائے آپ نیٹ پہ جائیں تو آپ جہاں بھی جائیں گے تو آپ کو وہ چیز آویلیبل ہوگا تو آپ ہم تو آپ کو صرف چند ٹاپکس دیتے ہیں باقی اسی ٹاپکس سے لنک جتنی بھی چیزیں ہیں اگر پلٹیکل سینس ہے انگلیش ہے لیٹریچر ہے کوئی بھی چیزیں ہیں تو آپ نے اس میں آگے بڑھنا ہے اور پھر یہ ہے کہ جتنی بھی خیور پتنہا کی یونیورسٹیز ہیں آپ نے اپنے آخری سیمسٹر جو لڑکے ہیں ایڈ سیمسٹر کی ان کے لئے میں خاص کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایڈ سیمسٹر کے جو لڑکے ہیں وہ اپنے کورس کنٹنٹس کو جو فرس سیمسٹر سے علی کر ایڈ سیمسٹر جتنے بھی کورس کنٹنٹس ہیں اس کو رکھ کے آگے رکھ کے پھر پشاور یونیورسٹی سے پھر مردان یونیورسٹی سے پھر بچہ خان یونیورسٹی سے ساری یونیورسٹی کا سلیبس وہ سامنے رکھیں تو جہاں جہاں ان کو کمی محسوس ہوتی ہو تو وہ اسی سلیبس سے اپنی لئے کتابیں چوز کریں اور اپنی سٹڈی کو برائٹ کریں جتنی ان کی سٹڈی برائٹ ہوگی تو یہ آگے جائے ملکل آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے سر آج کل گوگل مطلب سوشل میڈیا کا دور ہے مطلب کوئی ٹاپک آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو آپ گوگل میں ڈال کے آپ سرچ کر سکتے ہیں اچھی بات سر اچھی بات اچھا سر خاص طور پر دو سوال آخر میں سر اسادزہ کو ٹیچرز کو یہاں آپ نے کوئی نصیت کرنی ہو اچھے ادارہ بنانے کے لئے کوئی اچھیا پیغام دینا ان کو کہ بھئی آپ کے ساتھ اچھا کوپریشن تو ہے سب کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ساری تعریف کرتے ہیں آپ کی جتنے ٹیچرز مجھے ملتے ہیں ساروں نے آپ کی تعریف ہی کیا آپ کا سب سے اچھا اخلاق ہے بولنے کا انداز ماشاءاللہ آپ کسی کو حقیق نہیں سمجھتے تو یہ سر آپ مجھے بتائیں کہ ٹیچرز کو آپ کیا نصیت کریں گے سر یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اکتیس سال میری ٹیچنگ ایکسپیرنس رہی ہے اور میں نے اپنے سٹورنٹس کو یہ حلفین میں نے ان کو کہا کہ میں اپنے بچوں میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں کرتا اور اللہ کا فضل ہے کہ اس سلوگن کی وجہ سے میرے بچے الحمدللہ آج کل اپنی فیلز میں بہت آگے چلے گئے ہیں تو میں یہ اپنے ٹیچرز کیلئے یہ ایک پیغام ہے میرا کہ یہ جو قوم کے بچے ہیں ان کو اپنے بچے سمجھ کر پڑھائیں جس طرح آپ اپنے بچوں کو پڑھاتی بھی ہو ان کی تربیت بھی کرتے ہو ان کو اٹھنے بیٹنی کی طریقی بھی سکھاتے ہو ان کو نماز کیلئے بھی کہتے ہو ان کو کہتے ہو کہ بھئی قرآن پڑھو جس طرح آپ اپنے بچے کو کرتے ہو اسی طرح یہاں ادارے میں کرو تو آپ کی عزت بھی رہے گی اور یہ سٹوڈنٹس بھی آگے جائیں گے اور سٹوڈنٹ کی حوالے سے تو سب سٹوڈنٹس کے لئے میرا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ نے ٹیچرز کا عزت رکھا ان کو باپ کا درجہ دیا تو وہ آپ کو بچوں کا شفقت دیں گے تو علم جو ہے وہ سینے سے پیلتا ہے تو جب آپ ٹیچرز کو عزت دیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کی سینے سے جو علم کے ریس ہے جو شعائے ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کے ذہن پر پڑھیں گے اور آپ آگے بہت بڑی انسان بن جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیچرز جو ہے اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا رویہ کرے کہ باپ کا رویہ ہو بلکل اچھی بات ہے سر آخیر میں صرف اکثر مسئلہ آتے ہیں کلاس فور ہم جتنے بھی اداروں میں دیکھا ہیں ہم نے کلاس فور اکثر مسئلہ کرتے ہیں تو آپ نے ماشاءاللہ ادھر نام بھی دیئے خادمین کا تو ان کو کوئی خاص نصیت کرنا چاہیں کہ وہ کس طرح کام کر سکتے ہیں اپنا بہتر انداز ہے سر ان کے لئے میرا بہت یہ ایک خصوصی پیغام ہے یہ ادارہ ہے جو بھی ادارہ ہے اس کی پلڈرز ہوتے ہیں تو یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے اس کا ایک پلڈر پرنسپل ہوتا ہے دوسرا پلڈر جو ہے وہ پروفیسرز ہوتے ہیں تیسرا پلڈر جو ہے وہ یہ جو خادمین ہے یہ ہوتے ہیں اور چوتھا پلڈر سٹوئنٹس پتھ ہوتے ہیں تو اس میں ایک پلڈر بھی کمزور ہو تو کام آگی نہیں بڑھتا تو یہ جو خادمین ہے ان کے لئے میرا یہ پیغام ہے کہ یہ زمین بھی آپ کی ہے یہ ملک بھی آپ کا ہے آپ یہاں سے تنخواہ لیتے ہیں کہ آپ صبح ساڑھے آٹھ بجی یا آٹھ بجی آتے ہیں اور دو بجے تک کام کرتے ہیں تو آپ اس ادارے کو اپنا سمجھیں اس میں کام کرنے میں کوئی بیزتی کسی کے نہیں ہوتی اس میں عزت بڑھتی ہے اگر میرے پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کام اپنے ہاتھ سے کیے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں تو میرا ان سے یہ ایک ریکسٹ ہے کہ آپ اس کو ایسا نہ سمجھیں کہ جس طرح ایک ادارہ ہوتا ہے بس آپ کہیں گے کہ میں آیا اور واپس چلا گیا تنخواہ لے لیا آپ اپنے تنخواہ کو حلال کریں اور حلال کرنے کیلئے طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا کام برورت کریں صحیح طریقے میں سے کریں اور جان نہ چھوڑائیں کہ یہ کام میرے ذمہ ہے بس میں نے جان چھوڑا لیا میں نے چھوٹی لینی ہے چھوٹی کا طریقہ ہوتے ہیں آپ کو تکلیف ہے آپ بیمار ہے گر میں کوئی خاصی مرگنسی ہے آپ چھوٹی کر سکتے ہیں لیکن چھوٹی کی جوڑیو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہفتے پہ ہفتے کی جوڑیو کرتے ہیں کیونکہ اللہ تو دیکھتا ہے اللہ تو ہمارے دلوں کے بہت جانتا ہے تو اگر آپ بیمار نہیں ہے گر میں فارغ بیٹھے ہیں اور آپ کارج نہیں آتے تو آپ کی وجہ سے یہاں کافی سہم سفر ہوتے ہیں تو میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھ کر اپنا قومی فریضہ نبائے ماشاءاللہ آپ نے اچھا انٹرویو دیا ماشاءاللہ نے سر طلبہ کی مسائل بھی آگئے تیچروں کے مسائل بھی آگئے کلاس پور کی مسائل بھی آگئے سر میبانی آپ نے ہمارے ہمیں وقت شکریہ آپ نے وقت لکھالا بہت شکریہ پہلا انٹرویو تھا اچھا انٹرویو تھا سر کا فرنی نسیر صاحب کا انشاءاللہ پھر آجر ہوں گے اسلام علیکم